ہیلو ایفری بڑی ڈس از میہا احمد شجاہ اور احمان رائٹ ڈاؤ میں اس وقت پی سی بوربان سے نیچے ہوتیل وان کی طرف آیا ہوں اور یہاں سے ہم صبح بھی گزرے تھے کل رات کو بھی گزرے تھے یہ آپ سامنے روڈ پہ دیکھ رہے ہیں یہ فریشلی برف یہاں پہ سکٹرڈ کی گئی ہے جان بوجھ کے یہاں کے کچھ لوکلز ہیں جن کے پاس ایک برانی جیپ ہے بلو رنکی اور وہ چینز انہوں نے رکھی ہوئی ہیں اور وہ آ کے اس پوائنٹ پہ یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں سارے ساری ابھی میں گرنے لگا تھا اس پوائنٹ پہ یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں سارے آ کے اور یہ جہاں جیپ کھڑی ہوئی ہے یہاں پہ جو گاڑی آتی ہے وہ یہاں پہ سکٹ کر کے یا ادھر پھس جاتی ہے یا ادھر پھس جاتی ہے پھر وہ پانچ ہزار روپیا چار ہزار روپیا لے کے اس گاڑی کو ٹو کر کے اوپر لے جاتے ہیں پرسوں یہ چڑک بلکل کلیر تھی کل رات کو کلیر تھی دن میں رات کو لیٹ نائٹ انہوں نے یہ برف پہ کی آج پھر یہ لیٹ نائٹ انہوں نے یہ برف پہ کی کوئی نو دس بجے کے قریب اور یہ صبح تک یہاں پہ پھر وہ آئیس بن جائے گی بلیک آئیس بن کے جم جائے گی اور ہر گاڑی یہاں پہ سکڈ کرے گی اور یہ جتنے بھی یہاں ٹورسٹ آ رہے ہیں جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ہم لوگ ہوتل ون پہ ٹھہرے ہیں پی سی کے نیچے ہم لوگ بھی یہاں سے نہیں گزر سکتے صبح کو وہ پھر یہاں کھڑے ہوں گے اور بلیک مل کر رہے ہوں گے کہ یہ چار ہزار روپیا دیں آٹھ ہزار روپیا دیں پانچ ہزار روپیا دیں تو ہم آپ کی گاڑی ٹو کر کے نکالتے ہیں یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے کہ ہم ان لوگ کی کمپلینٹ کریں اور اس ویڈیو کو ہائر اتھارٹیز تک پہنچائیں یہ یہاں پہ کچھ اپارٹمنٹ بیلڈنگز بن رہی ہیں اس موڑ کے اوپر یہاں کوئی ایک گھر ہے ان لوگوں کا تعلق تو نہیں ہے یہ کوئی اپارٹمنٹس ہیں یہ پیچھے ایک اپارٹمنٹ بیلڈنگ اس کے بن رہی ہے اور یہ ساری یہاں پہ سنو فال ہوئی ہوئی ہے یہ سات بجے تک یہ بلکل کلیر تھی سڑک سات بجے کے بعد کوئی آٹھ نو بجے یہاں کے جو لوکل لوگوں کو لوٹتے آنکے اور سنو فال کوئی نہیں ہوئی انہوں نے اس پورشن سے برف اٹھا گیا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں سے یہ برف اٹھا کے انہوں نے ساری اوپر سپریڈ کی ہے اور وہاں سے بھی سپریڈ کی ہے تینکیو سو مچ اور صبح انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ایکسل لیں گے کوئی اسمیہ احمد شجاور ایمان رائٹ ناؤ نیر بوربان اور ہوتیل ون اور بوربان کے سنٹر میں ہیں اس وقت تینکیو سو مچ موسیقی